فرض کی پابندی پانچ گھنٹے چھے گھنٹے سات گھنٹے جتنا سونا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے تئیس گھنٹے تیرے لیے صرف ایک گھنٹہ میرے لیے اور اللہ کی مہربانی دیکھئے ایک گھنٹہ بھی اللہ پورا ایک وقت میں نہیں لیتا صبح کے وقت دو فرض دو سنتیں صبح کے وقت اللہ کیا کرو اللہ کہتا ہے جا سو جا کھا پی عیش کر آرام کر جو دل چاہتا ہے کر پھر کب آؤ اللہ کہتا ہے دوپہر میں آ جانا کتنا اللہ وقت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے دس من منٹ کے لیے آجا دس منٹ زہر کی نماز میں دس منٹ لگتے ہیں پھر چلا جاتا ہے پھر آتا ہے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد اللہ کہتا ہے دس منٹ اور دے تقسیم کر دیا اللہ نے ایک گھنٹے کو بھی تقسیم کرنے سے وہ آسان ہو گیا سہولت ہو گئی کیوں جی تراوی ایک گھنٹہ جب پڑتے ہیں تو ٹانگیں بولنے لگتی ہیں رب نے کہا نہیں نہیں تو دو رکات پڑھ فجر میں پھر آرام کر کھا پی گھوم پھر کاروبار کر پھر آجا دس منٹ پھر دے کر پھر چ چلا جا اس طرح کل پچاس منٹ بنتے ہیں دس منٹ اور ایک گھنٹہ تو نے مجھے دیا اور اس میں اتنی آسانیاں اللہ میں تو وضو نہیں کر سکتا کیا کروں وضو شرط ہے نماز کے لیے وضو نماز کی چابی ہے مفتاح السلاح ہے میں تو وضو ہی نہیں کر سکتا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا پانی کو رب کہتا ہے میرے بندے کوئی بات نہیں پریشان ہونی کی ضرورت نہیں تو تیمم کر لے نماز پڑھ لے میں تیری نماز قبول کر لوں گا اللہ تیمم کیا ہے کہا مٹی سامنے رکھ کر مٹی کیا کریں اللہ اس کو چلو بھر بھر کے کھلیاں کریں مٹی کی اس مٹی کو اٹھا کر چہرے پہ لگائیں کونیوں تک مٹی بھریں اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے بندے اس طرح تو تو بھوت بن جائے گا اللہ کیا کروں پھر وضو تو اس طرح کرتا تھا رب نے کہا دو مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کے جھاڑ ہاتھ ایک مرتبہ چہرے پر پھیر لے اور ایک دفعہ اپنے ہاتھوں پر پھیر لے میں تیرا وضو تسلیم کر لوں گا میں تیری نجاست کو طہارت سے بدل دوں گا اللہ اکبر اللہ میں تو بیمار ہوں کھڑے ہی نہیں ہو سکتا کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھوں رب کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے بندے بیٹھ کر کے نماز پڑھ اللہ کیا عجر میں کمی ہوگی رب کہتا ہے میں فرشتوں سے کہتا ہوں میں نے بیمار کیا ہے جب یہ بیمار نہیں تھا کھڑے ہو کے پڑھتا تھا میں نے بیمار کیا ہے اگر یہ بیمار نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کے پڑھتا یہ پڑے گا بیٹھ کر تم نماز اس کی لکھنا ک گھڑے ہو کر کے عدا کر رہے ہیں اللہ میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا رب کہتا ہے بندے مجھ سے تعلق مت توڑ یہ تعلق مت تو تُو لیڑ کر کے نماز پڑھ لے اللہ لیڑ کر کے قیام بھی گیا رکو بھی گیا سجدہ بھی گیا لیڑ کر کے کیا کروں گا رب کہتاяхاتوں کے اشارے سے تُو اُڑ قیام بھی کر لے تُو ہاتھوں کو اٹھا کر نیچے رکھ تیرا رکو بھی مان لوں گا ہاتھوں کو اٹھا کر نیچے رکھ میں تیرا سجزہ تیرا قومہ تیری پوری نماز مان لوں گا اللہ میرے تو ہاتھ بھی نہیں ہن رہے ایسا بمار پڑا ہوا ہوں صرف آنکھیں جھبکتا ہوں رب کہتا ہے اے میرے بندے مجھ سے تعلق مت توڑ پل کے جھپک کر کے تُو نماز پڑھ اللہ کیسے نماز پڑھوں رب کہتا ہے تُو آنکھیں بند کر کے کھول میں تیرے قیام کو مان لوں گا تُو آنکھیں بند کر کے کھول میں تیرا رکو مان لوں گا تُو آنکھیں بند کر کے کھول میں تیرا سجزہ مان لوں گا تُو آنکھیں بند کر کے کھول میں تیری پوری نماز مان لوں گا اے میرے بندے مجھ سے تعلق مت تو اللہ اب کیا کروں میں تو سفر پہ گیا ہوا ہوں رب کہتا ہے میرے بندے مجھ سے تعلق مت توڑ جانتا ہوں تیرے سفر کے اندر صعوبتیں ہیں مشقتیں ہیں پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں رب کہتا ہے اے میرے بندے چار کی دو پڑھ لے میں تیری نماز چار والی ہی پوری مان لوں گا مجھ سے تعلق مت تو کتنا مہربان ہے اللہ اللہ ٹھیک ہوں ہاتماؤں صحیح ہیں لیکن ایک بیماری لگی ہوئی ہے بیماری کیا ہے اللہ سلسل بول کی بیماری ہے پشاپ کے قطر مسلسل نکل رہے ہیں ان فلات ریح کی بیماری ہے ہوا خارج ہو رہی ہے مسلسل پاک ہوتا ہی نہیں مسلسل خون بے رہا ہے استطلاق بطن کی بیماری ہے پیٹ جاری ہے موشن نکل رہے ہیں یہ ایک عورت ہے اسے بیماری کا خون آ رہا ہے وہ پاک ہوئی نہیں رہی کیا کرے اللہ اب نماز چھوڑ دیں رب کہتا ہے میرے بندے مجھ سے تعلق مت توڑ اللہ پھر نماز کیسے پڑھوں رب کہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر لے اور وضو کر کے نماز شروع کر دے تیری ہوا خارج ہوتی رہے نماز مت توڑنا تو ہوا خارج ہوتے ہوئے اپنی نماز کو پورا کر لے اگرچہ خون کے قتل چٹائی پر گرتے رہیں تو اپنی نماز پوری پڑھ لے اللہ میں تو نجاست والا ہو گیا خون کے قتلے گر رہے ہیں پشاپ کے قتلے نکل رہے ہیں رب کہتا ہے میں تیری اسی حالت کے اندر تیری نجاست والی حالت کو تحارت والی حالت سے بدل کر کے تیری نماز فرشتوں سے لکھوا دوں گا لیکن مجھ سے تعلق مت تو اتنی آسانی اللہ نے کر دی پھر بھی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی آٹھ کی گھاٹ کی تین سو ساٹھ کی نماز چل رہی ہے پھر بھی اتنی بھاری لگتی ہے نماز اتنا آسان اللہ نے اس کو بنا دی ہے